ہمارا موسیقا 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 سب سے پہلے یہ انٹروڈکشن ہے یہاں پہ جنرل سا انٹروڈکشن ہے بائلہ جس ہیو ایڈنٹی فائٹ اپروکسی میٹلی ون پائنٹ سکس میلین سپیشیز بائلہ جس جو ہے اب تک اپروکسی میٹلی ایک ون پائنٹ سکس میلین سپیشیز جو ہیں جانداروں کی ڈسکور چکے ہیں یہاں پہ بچے ورڈ بائلہ جسٹ ہے جو لیونگ آرگنیزم کو سٹڈی کرتے ہیں لیونگ آرگنیزم یعنی اس میں انیلز پلانٹس اس میں الگی فنجائی بکٹیریا سب کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ بائلہ جس جس نے اب تک جو ہے وہ ون پائنٹ سکس میلین سپیشیز جو ہیں وہ جانداروں کی ڈسکور کر لی ہے ایڈنٹی فائٹ کر لی ہے جن کو بقاعدہ سپیشیز کا درجہ دے دیا گیا ہے لیکن اس ون پائنٹ سکس میلین میں بھی مور دین ٹری فورت آف سکس میلین میں بھی تقریبا تین چتائی حصہ جبا ہے وہ انیمال کا ہے دی ورڈز پوٹ ٹین میلین انڈسکرائب سپیشیز نیڈٹو ڈسکرائب اور یہ خیال کیا جا رہا ہے اب ابھی بھی چار سے لے کر دس ملین سپیشیز انڈسکرائب ہے یعنی جس کو ابھی تک ڈسکرائب نہیں کیا گیا سپیشیز کا درزہ نہیں دیا گیا تو یہ یہاں پہ ابھی تک جنرل یعنی باولوجس جو آہ ڈسکور کی ہیں کتنی اڈینٹی فائی کتنی کر لی ہیں اور اس میں اینیملز کا شیر کتنا ہے اور کتنا یہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی کتنی انڈسکرائب سپیشیز ہیں تو زولوجس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں سپینڈ ڈیر لائفز ان گروپنگ اینیملز ایکارڈنگ ٹو ڈیر شیرڈ کریکٹریسٹکس اب زولوجس کی طرف آئیں جو اینیملز کے آہ ریلیٹر کام کرتے ہیں یعنی اینیملز پر کام کرتے ہیں وہ اپنی زندگیاں سرب کر دیتے ہیں کس مقصد میں اینیملز گروپنگ کے اندر اینیملز کے آہ گروپک کے اندر یعنی ان کی درجہ بندی میں ایکارڈنگ ٹو ڈیر شیرڈ کریکٹر جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریکٹر شیئر کرتے ہیں اس بیس پہ ٹوٹل نمبر آف ریکوگنائز اینیمل فائلہ ایز تھرٹی سکس یہ یہاں پہ بچے جنرل نالج کا ایک سوال ایک جنرل انفرمیشن ہے کہ اب تک اینیملز کے جو فائلہ ڈسکورڈ کیا جا چکے ہیں یعنی ان کو ریکوگنائز کر دیا گیا ہے نام دے دیا گیا ہیں وہ تھرٹی سکس ہیں یہ بچے آپ کی ملر ہار لے جو ریکوینڈڈ بک ہے اسی سے ڈیٹا لیا گیا ہے کہ اب تک تھرٹی سکس کے قریب فائلہ جو ہیں وہ بن گئے ہیں فائلہ یعنی فائلم تھرٹی سکس اب تک فائلم جو ہے وہ اینیملز کے ایکزس کر رہے ہیں اور ان میں جو ہے یعنی یہ ٹینتھ ایڈیشن جو آپ کی زولوجی کی بک ہے اس میں سے ڈیٹا لیا گیا تھرٹی سکس اب تک جو ہے وہ فائلہ آہ ریکوگنائز کر دیا گیا ہے اب ایج فائلم اس کریکٹرائز بائیس ڈسٹنکٹیو باڈی پلین ہر کسی کا باڈی پلین یعنی اس کی جو آرکیٹیکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ڈسٹنکٹ ہے اینڈ بائیولوجیکل پراپٹیز اور جو ان کی بائیولوجیکل پراپٹیز ہیں اب بائیولوجی میں مطلب ان کا سارا ہی جتنی برانچز ہے بائیولوجی کی یعنی اگر ہم دیکھیں ان کا مالیکولر آہ سٹرکچر ان کی اگر ہم ایولوشن کا ڈسکس کریں ہم ان کی پیلیونٹالوجی ہم ان کی اکالوجی یا بچے ان کی ریپرڈکشن ان کی جنیٹکس یہ سب کا اگر دیکھیں تو وہ ہر فائلم کا ڈسٹنکٹ باڈی پلین ہے یعنی باڈی کی بناورز ہو ہیں ملٹی سیلولر ہے کچھ جو ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں یعنی ان کا لائف سٹائل جو ہے کچھ فشکی پہ رہتے ہیں کچھ پیرا سائٹ کا طور پہ رہتے ہیں یعنی یہ سارے میٹر کرتے ہیں ہر فائلم میں یہ کریکٹر ویری کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹھرٹی سکس فائلہ ہیں ہر ہر فائلہ کے اندر یہ چیزیں ڈیفرنٹ پائی جاتی ہیں تو ویدین دی سپیس آف افیو ملین یورس یعنی یہاں پہ بچے ایولوشن کے یہ جو سلائیڈ ہے یہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہے ایولوشن کی طرف اشارہ ہے کہ ویدین دی سپیس آف فیو ملین یورس یعنی کچھ ملین سال کے اندر ہی یہ اس ملین سال کے اندر ہی جتنے بھی انیمل کی باڈی کے پلان ہے یعنی ڈیپلو بلاسٹی ہیں ٹھرٹی پلانٹ ہے سنگل سال ہے ملٹی سال ہے ل oynhar ہے یا جو بھی بچے ان کا آ 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 سارق کہ سارا آ آ آ آ آ وہ چند میلین سالوں کے اندر اندر ہی بن گیا تھا اور اس کے علاوہ بچے کچھ باڈی پلین ہمیں ایسے بھی نظر آتے نویل یعنی نویلٹید ایسے نئے باڈی پلین ایسے بھی نظر آتے ہیں جو صرف ہمیں فوسل ریکارڈ میں ملتے ہیں یعنی فوسل جو ہمیں فوسل ملتے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی باڈی کی شیپ ایسی تھی یہ ایسا تھا جہاندار جو ہے دوسرا پوائنٹ اس سلائیڈ پہ جو ہے ڈیسپائٹ اگرچہ ڈی اپیرنس آف سرکچر اور فنکشنل اڈاپٹیشن اور ڈسٹنکٹیو وے آف لائف ڈی ایولوشن آف نیو فارم آلویز ڈیویل ویڈین ڈی آرکیٹیکچر کنسٹرین ڈی فائلہ انسٹر پیٹرل یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا بچے کہ جتنی آج ہمیں یعنی سٹرکچر اور فنکشن میں اڈاپٹیشنز نظر آ رہی ہیں یا ان میں ہمیں مختلف وہ ڈسٹنکٹیو وے میں نظر آ رہی ہیں زندگی کے اندر اتنی ورائیٹی پائے جا رہی ہے لیکن بچے یہ اپنے انسیسٹر سے ہی انہوں نے حاصل کیا ہے یعنی انسیسٹر ہو سکتا ہے سمپل ہے تو جو ڈیسینڈڈ بعد میں آیا وہ تھوڑا اس سے کمپلیکس ہو گیا اب اے اگر انسیسٹر ہے بی کا تو جو سی ہے سی کے انسیسٹر اے اور بی ہیں اب سی بی سے زیادہ ڈیولپ ہے کمپلیکس ہے لیکن بی زیادہ کمپلیکس ہے اے سے تو یہ اس طرح یعنی وہ انسیسٹرل فائلہ جو ہے نا یعنی اے اگر ہم اے کو انسیسٹر کو ایک فائلم دے دیں بی دوسرا فائلم دے دیں سی تیسرا فائلم یعنی اس طرح جو ہے نا انہوں نے پیٹرن تو اپنے انسیسٹر سے ہی لیا دی بیسک یونیفارمیٹی آف بیولوجی اورگنیزیشن ڈیرائی فرام کامان انسیسٹری آف اینیملز انڈ فرام دیر بیسک سیلولر کنسٹرکشن تو جیسے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی انیملز ہیں ان کا انسیسٹر یہ کی ہی ہے یعنی جو ہے نا وہ بیسک سیلولر سٹرکچر جو ہے وہ سارے کا سارا وہ کسی ایک ہی انسیسٹر سے ہی لیا گیا جو ماضی میں مطلب تھا موجود یہاں پہ نا بچے ہم نے میں نے اس سلایڈ میں ہیرارکی جو ہے نا ہیرارکیکل آرگنیزیشن آف اینیمل کمپلیکسٹی کس طرح اینیمل کی باڈی کے اندر کمپلیکسٹی آئی بچے یہاں پہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے پروٹو پلازمک لیول آف آرگنیزیشن یہ اس سلائٹ کے بعد ہم ان سب کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے یہ جو آپ کو پانچ آ نظر آ رہے ہیں یعنی یہ جو پانچ ہم نے درجے بنائے ہیں سب سے پہلے پروٹو پلازمک آرگنیزیشن یہ آپ کو ایرو نظر بھی آ رہا ہوگا کرسر یہ جس اس سلائٹ کے اس پورشن میں میں آ گمار رہا ہوں اس کے بعد پروٹو پلازم کے بعد ہے سیلولر یعنی سیل کی طرف آگئے آرگنیزیشن پھر سیل ٹیشو آرگنیزیشن آگئی پھر بچے ٹیشو آرگن اور پھر اس کے بعد آرگن سسٹم آگئے اور یہ اس فگر میں بھی آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یعنی یہاں سے اگر ہم دیکھیں پروٹو پلازم سے سیل زیادہ کمپلیکس ہے سیل سے زیادہ کمپلیکس سیل ٹیشو ہو گئے یعنی ٹیشو بن گئے ٹیشو سے آگئے آرگن آرگن سے آگئے آرگن سسٹم یعنی یہ کمپلیکسٹی کی طرف پر اشارہ کیا جا رہا ہے اسی طرح بچے یہاں پہ کہ مالیکیول جیسے بچے آپ نے لیول اور بیالوجیکل آرگنائزیشن پڑا ہوگا ہے فیسی میں تو جیسے جیسے اس میں ہم نے کہا کہ جو ایلیمنٹس ہیں سب اٹومک پارٹیکلز پھر ایٹم اٹومک لیول پھر بچے اس کے بعد ہم نے مالیکیول پھر اس کے بعد آرگنلز آرگنلز کے بعد ہم آہ سیل کی طرف آئے سیل کے بعد ہم ٹیشوز کی طرف پھر آرگن کی طرف پھر آرگن سسٹم انڈیویجول یعنی اس طرح یہ ایک یہ اصل میں ہے جو ہمارا آرکی ٹیکٹرل پیٹرن آف این انیمل جو ہے یہ اصل میں سمجھ لیں کہ ہم جیسے وہ لیول اور بیالوجیکل جیسے تھی یہ ویسا ہی ہے تو یہ کس طرح اس کی آہ نقش نگاری کی گئی جس طرح ایک نقشہ نفیز جو ہے آرکی ٹیکٹر جو ہے وہ ایک بیلڈنگ کا نقشہ اسی طرح قدرت نے نیچن نے فطرت نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی بائی دی پیسج آف ٹائم جو سمپل سے کمپلیکسٹی کی طرف کا یہ طرف مطلب جانوروں کے اندر جو ہے وہ بنا تو یہ آرکی ٹیکٹرل پیٹرن آف این اینیمل لائٹ کی طرف ہے یہ ہے وہ تو اب ہم بقاعدہ جو ہے اس کی طرح پروٹو پلازمک گریڈ آف آرگنائزیشن کی طرف آ رہے ہیں بچھے تو یہ پروٹو پلاس آپ نے افیسی میں پڑھا بھی ہوگا بچھے پروٹو پلاس جو لیونگ میٹر ہے ہم اس کو کہتے ہیں پھر سائٹو پلاس دونوں ہی مل کے وہ پروٹو پلاس بناتے ہیں کہ اگر نیوکیلیس پلس سائٹو پلاس ہم ان کو ملا لیں تو تو یہ پروٹو پلاس بن جاتا تو یہ لیونگ میٹر ہے لیونگ میٹریل ہے ایک سیل کا جو ہے جس میں مطلب سارے ہی ری ایکشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تو یہاں پروٹو پلاس می گریڈ آف آرگنائزیشن ہے کہ فاؤنڈ ان یونی سیلولر ان کے اندر پایا جاتا ہے یہ یونی سیلولر اورگنیزم کے اندر پایا جاتا ہے اور جتنی بھی لائف ہیں نا آل لائف فنکشنز آر کنفائنڈ ویڈین دی باؤنڈری آف سنگل سیل تو ساری کی ساری لائف جو نا وہ اگزس کرتی ہیں اسی ایک باؤنڈری کے اندر یعنی بچھے یہ یونی سیلولر اورگنیزم ہیں آپ جانتے ہیں کہ یونی سیلولر یونی ایک کو کہتے ہیں کہ جو صرف ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں اور زندگی کی تمام جو فنکشنز ہیں خصوصیات جو ہیں وہ اسی کے اندر ہو رہی ہیں محدود ہے اسی باؤنڈری کے اندر ایک ہی سیل کے اندر جو ہے اب وہ لائف فنکشنز کے ہیں بچھے جتنا بھی میٹابولیزم ہو رہے ہیں جتنی بھی چیزیں بڑھ رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں وہ ساری کی ساری وہی پہ ہو رہی ہیں اور بچھے یہ جتنے بھی فنکشنز ہیں یہ کون پر فارم کر رہے ہیں آرگنلز کر رہے ہیں جیسے مائٹو کونڈریہ کا کام ہے انرجی بنانا ان پاور ہاؤس ہے اسی طرح جو آپ ویکیول کو لے لیں ویکیول کا کام کیا ہے سٹوریج کا ہے وہ ویسٹ ہو سکتے ہیں وہ بیلیویبل پروڈکٹس ہو سکتی ہیں اسی طرح بچھے گولجی بوڈیز کا کیا کام ہے گولجی بوڈیز جو ہیں وہ فینشنگ کرواتی ہے جو بھی چیز بنتی ہے اسی طرح رائیبو سوم کا کیا کام ہے وہ پروٹین سنسیز میں اسی طرح بچھے اگر ہم سینٹریول کو لے لیں یہ سارے اورگنل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پرفارم کر رہے ہیں فنکشن جو ہیں سپیشلائز تو یہ پروٹو پلازمک میں ہیں اور یہاں بچھے یونی سیلولر ارگنزم کی کچھ مثال ہیں جیسے امیوہ ہے پیرامیسیم ہے یوگلینہ ہے یعنی ان کے اندر فوری کی پوری لائف جو ہیں وہ exist کرتی ہے تو یہ پروٹو پلازمی گریڈ آف آرگنیزیشن یعنی یہ بھی ایک دیکھیں اینیمل یہ ایک مثال ہے ٹھیک ہے وہ آرکیٹیکٹرل آرکیٹیکٹرل پیٹرن آف آئینیمل لائف کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ جو امیوہ پیرامیسیم یوگلینہ وغیرہ بچھے ان کا ہم اگر دیکھیں تو یہ اینیمل لائف یعنی انیمل کی طرح جو ہمیں نظر آتے ہیں اچھا دوسرا جو ہے نا جو سلائیڈ میں تھا یعنی اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں اس سلائیڈ میں جو یہ میں کرسر دکھا رہا ہوں یعنی پروٹو پلازم کے بعد سیلولر سیلولر کی طرف ہم ہمارے سیلولر گریڈ آف آرگنیزیشن تو اس میں بچے اگریگیشن آف سیلز تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سیل جو ہمیں کٹھے ہوتے ہیں اور وہ اگریگیشن یعنی وہ مل جاتے ہیں اور ڈیپرنٹ فنکشن پروفارم کرتے ہیں اچھا یہ ڈیپرنٹلی فنکشن پروفارم کر رہے ہیں لیکن یہ ارگنائز نہیں ہے مطلب ارگنائز سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ملکے ایک ہی طرح کی کام پروفارم کرنا شروع کرتے ہیں اگر تو وہ ایسے کریں گے تو وہ تو ٹیشو بن جائیں گے تو ان کی مثالیں ہیں جیسے سم فلیجیلیٹس ہیں مثال کے طور پر وال واکس ہے سومیٹک سیلز سومیٹک سیلز وہ ہوتے ہیں جو ریپرڈکشن میں ہی سن نہیں لیتے اور ریپرڈکٹیو سیلز جوگلی نسل بنانے میں کام آتے ہیں یعنی یہاں پہ اس کی بات کی جا رہی ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ سیلز فنکشن ڈیفرنٹ کر رہے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے بچہ ان کے اندر ڈیویجن آف لیبر ہو جاتی ہے کہ ایک سیلز جو ہے نا انہوں نے یہی کام کرنا ہے مثال کے طوبے بچے اگر میں آپ کو مثال دوں کہ وائٹ بلیڈ سیلز ریڈ بلیڈ سیلز اب وائٹ بلیڈ سیلز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہماری باڈی سیلز اوکسیجن کیریگ کا کام کرتے ہیں تو اسی طرح بچے ڈیفرنٹ سیلز جو ہیں مطلب وہ ڈیفرنٹ فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو یہاں چونکہ یہ بچے یہ آرکیٹیکٹر بیٹرن میں آتا ہے تو اس میں سیلز ریڈ آف آرگنائزیشن تو یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اگریگیشن آف سیلز ڈیٹ آر فنکشنلی ڈیفرنٹیٹڈ یعنی وہ فنکشنلی ڈیفرنٹیٹڈ ہوتے ہیں ڈیویڈ آف لیور ڈیویڈنٹ یعنی ان کے اندر ڈیویڈ آف لیور ہوتی ہے یعنی کام کی تقسیم ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے یا آرکیٹیکچر پیٹرن ہے اس میں بچے سیل ٹیشو گریڈ آ جاتا ہے اب یہ کیا ہے کہ اگریگیشن آف سیمیلر سیلز وہ سیمیلر سیلز جو ہیں وہ ملتے ہیں اگریگیشن کا مطلب مل جانا تو وہ کیا کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ پیٹرن آف لیئرز یعنی وہ لیئرز بنا دیتی ہیں تیسو بنا دیتی ہیں تیسو بنا دیتی ہیں یہاں پہ بچے یہاں آپ کو ہائیڈرا جو ہے وہ شو کیا گیا ہے آپ کو ہائیڈرا جو ہے اس کے اندر یہ ٹیشوز کی لیئر بنائی ہوئی دکھائی جا رہی ہے یہ ہم بڑی ڈیٹیل میں جب ہائیڈرا وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہاں پہ ان کا بقاعدہ ہمارے پاس ذکر بھی آئے گا یہاں پہ اگر اس کی تیوری دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے ایسی ایسی ایگریگیشن آف سیمیلر سیلس انتو ڈیفنیٹ پیٹرن آرلیر تس بی کامی تیسو جیلی فیش جیسے جیلی فیش ہے جیلی فیش ہے جو بھی اس کے باقی ممبر ہیں اس گروپ کے مور کلیلی ڈیمانسٹریٹ تیشو پلان یعنی یہ تیشو بنا دی ہے یعنی اس سے پہلے جو تھا وہ سیلولر لیول اورگنائزیشن تھا اب تیشو بن گئے اس پاس نمبر فور پہ جو ہمارے پاس اسی سلائیڈ پوائنٹ اگر دیکھیں تو وہ ہے تیشو آرگن گریڈ آف آرگنائزیشن جو ہے تو اس میں اگر اس کی تیوری دیکھیں یہاں بھی بچے کہ آرگن کمپوز مور دن ون کائنڈ آف تیشو ایک سے زیادہ قسم کے تیشو جب وہ ملتے ہیں ملتے ہیں تو وہ ملتے ہیں اورگن میں آ دیتے ہیں and have more specialized function than tissue اور ان کے جو ہے وہ specialized function جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے the first appearance of this level is in flat ones بچے ماروزی کے point of view سے کہ یہ آرگن جو بنے ہیں وہ سب سے پہلے کس میں بننا شروع ہوئے flat which there are well defined organs such as eyespots uh proposes جیسے سونڈ ہوتی ہے and reproductive organs جو ہے ان کے اندر وہ بن گئے بچے flatworm میں آپ نے planaria کا نام سنا ہوگا اسی طرح tapeworm آ جاتی ہے نریز مطلب نریز سوری وہ تو آتی ہیں انیلیٹس میں تو tap tapeworm اور یہ آ جاتی ہے اس کے اندر flat forms کے اندر چپتے چوڑے جو ہیں تو یہ tissue organ grade of organization ہے تو جب tissue ملتے تو وہ کو organ بنا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بچے animals کے اندر یہ architecture یعنی ان کی تخلیق نیچر فتح جو ہے وہ کس طرح different نمونوں میں ایک live جو ہے وہ simple سے complex کی طرف لے کے آ رہی ہے یعنی اس سے پچھلی slide پہ ہم جائیں تو شرف tissue بنے اس سے پچھلی slide پہ جائیں تو صرف cell تھے اس سے پچھلی slide پہ جائیں تو protoplast یعنی اس طرح یعنی یہ simple سے complex کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہم اب آگے آگے بچے level of organization میں organ system یعنی organ system of organization آگئی تو when organ work together یعنی different organs وہ work کرتے ہیں farm some function تو وہ function farm کرتے ہیں we have the highest level of organization تب یہ highest level of organization بنتا ہے جس کو organ system کہتے ہیں systems are associated with basic body function مثال کے طور پہ circulatory system ہے respiratory system ہے digestive system ہے another اب فرض کریں ہم circulatory system کو ہی لے لیتے ہیں تو circulatory system میں کتنے organ involve ہیں مثال کے طور پہ اس میں دل ایک organ ہے پھر اس کے بعد بچے اس سے ملحقہ جتنی بھی arteries veins وغیرہ جو ہیں یہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم respiration کی بات کریں respiratory system تو اس میں کون کون involved ہے ناک سے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے nose lungs ہے اور اس کے راستے میں کتنی چیزیں جاتی ہیں ٹریکیا آتا ہے اور یہ سارے ونڈ پائپ وغیرہ جو ہیں یعنی یہ ڈیفرنٹ آرگن مل جاتے ہیں اسی طرح digestive system کی اگر بات کریں تو اس شروع ہو کے اس میں دانت آ جاتے ہیں اس کے اندر پھر اس آگئی اس کے بعد اس کے اندر بچے stomach آ گیا small intestine large intestine پھر liver کا اس میں رول ہے اس میں پنکریاس کا رول ہے یہ سارے کے سارے یعنی وہ آرگن کے اندر آ جاتے ہیں most animal filage demonstrate this type of organization جو organ system ہے یعنی جو organ system بنائے ہیں highly complex ہیں جیسے ہم ہیں اور figure بھی انتخاب بھی ایسے ہی کیا گیا جس میں ہم آ جاتے ہیں جیسے تو یہ اس slide میں organ system تک جو grade of organization تو یہ ہیں بچے architectural pattern of an animal کہ کس طرح ان architecture بچے بناور اور تکھلی جس طرح ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ کس طرح پہلے وہ simple تھے پھر اس سے تھوڑے سے complex پھر اس سے تھوڑے سے complex پھر یعنی complex complex اور highly complex organism animals بن گئے تو یہ یہ ایک پہلو تو یہ تھا level of organization کی طرف بچے تو یہاں پہ جانے میں تو بہت detail ہے جیسے کہ cell کیا ہوتا ہے پھر cell کی آگے types کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد tissue کیا ہوتی ہیں tissues کی type کتنی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں بچے ہم اسی کے اندر اسی ہمارا جو یہ animal diversity ہے اس میں ہم ان چیزوں کو discuss کریں گے پھر بچے tissue کے بعد ہم organ کی طرف آئیں پھر organ system کی طرف آئیں یہ ساری کے سارے ہم detail سے پڑھیں گے تو ابھی یہ point architectural pattern of animal جو ہے اس کی طرف اگر ہم اسی پہ رہے تو اچھا یہاں پہ body plan ہے animal تو یہ بھی ایک architectural ہے کہ کس طرح animal کی body plan کی گئی تو یہاں پہ بچے پہلا جو point ہے وہ animal symmetry refer یہاں پہ دو دفعہ symmetry رکھا گیا animal symmetry refer to balance proportion are correspondence in size and shape of part on opposite side of the median plane جو درمیانی ایک point ہے اس کے گرد جو ہے وہ ایک والا ہی well organized balance proportion رکھا ہوا ہے body کی different parts کا تو جیسے ہی آپ کو figure میں نظر بھی آ رہا ہے یہ سب سے پہلے پوری فرا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ sponges جو ہیں ان کی کوئی symmetry نہیں ہے یعنی کوئی ان کا central point نہیں بس وہ بے ڈنگے سے نظر آ رہے ہیں radial symmetry آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جس میں radiation جیسے بچے ایک central point سے جو ہے وہ کسی بھی plan پہ آپ ایک جاندار کو ایک سے زیادہ دو point میں کاٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ bilateral symmetry ہے اس میں آپ کو ایک نظر آ رہی ہے جس میں آپ ایک central point میں دو برابر حصوں میں ایک جاندار کو کاٹ سکتے ہیں تو یہ ڈرسل oh sorry bilateral symmetry ہے یہاں پہ sair body plan دکھائے گے مو کی طرف کی side interior ہے اور جو مو کے بالکل opposite ہے وہ posterior ہے اور ventral side جس طرح بچے ڈرسل ہی جو زمین کی طرف side ہوگی وہ ventral اور ڈرسل یعنی جو سورج کی طرف آسمان کی طرف سائے کی طرف ہوگا وہ ڈرسل side ہوگی یہ different animal body plan جو ہے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی یہاں پہ دوسرا پوائنٹ ہے سفیریکل سفیر گول جسا ہم سفیر گول کو کہتے ہیں کسی چیز کو اب یہاں پہ نا ریڈیال سیمیٹری یہ جو دوسرے نمبر پہ دکھائے گئی ہے اس میں تھوڑی سی اس کی بریفنگ دینے کے لیے کہ ریڈیال سیمیٹری ہے ہے کیا یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے کہ جیلی فش جو ہے اس میں سے کہ کسی ایک سینٹرو پوائنٹ سے آپ ایک جاندار کو ایک سے زیادہ حصوں میں ایک سے زیادہ پلان میں کاٹ سکتے ہیں پلان میں حصوں میں نہیں ہم پلان کے ہیں تو اس طرح جو ہے تو ریڈیال سیمیٹری اپلائیس ٹو فارم ڈیٹ کین بی ڈیوائیڈ انچو ٹو سیمیلر ہافس بائی مور دن ٹو پلان یعنی آپ ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ پلان میں اس کو کاٹ سکتے ہیں چودی لانگی چودی لنبائی کروک اس کو اگر آپ کاٹیں تو دیز آر چیبولر ویس ویس جیسے سراہی ہوتی آر باؤل شیپ فاؤنڈ جو ہے لیکن سی ارچن جو ہے نا یہ ایک سی اینوڈرم ہیں ایک کائنو ڈرم جو جو ہے تو سی ارچن جو ہے اس میں دونوں پائے جاتی ہیں یہ سمیٹری جو ہیں ریڈیل بھی ہوتی ہے اور ہم دیکھیں گے بائی لیٹرل بھی اس میں آدھ آتی ہے ٹو فائلہ ڈیٹس آر پرائی مریلی ریڈیل وہ مروزی کے پوائنٹ و ویو سے بچے جو دو فائلہ اگزسٹ کر رہے ہیں جن میں ریڈیل سمیٹری پائے جاتی ہے اس میں ایک تو نائیڈیریہ ہے جس کو ہم سیلن ٹریٹا بھی کہتے ہیں اور ایک ہے ٹینو فورا ایک فائلہ مور ہے ٹینو فورا جو ہے ان کے اندر جو ہے مروزی کے پوائنٹ و ویو سے بچے ریڈیل سمیٹری پائے جاتی ہے اچھا اس کے بعد بچے اگر ہم اینیوال سمیٹری ایک آئینو ڈرم جب ابھی بات ہوئی جس میں سی ارچن آیا تو جیسے سی سٹار ہے بچے سٹار فش کا نام یا دیرکن یا ان کے جو بھی ریلیٹیو ہیں مطلب ان کے قریبی جو آرگنیزمز ہیں آر پرائیمیریلی بائی لیٹرل ابھی میں بتایا تھا کہ ان میں بائی لیٹرل سمیٹری ہوتی ہے دیر لاروی آر بائی لیٹرل کیونکہ ان کے لاروی بائی لیٹرل ہوتے ہیں لیکن جب وہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ریڈیل سمیٹری ہوتی ہے یعنی ان میں دونوں سمیسی اگرگیز کرتے ہیں ہیں یہ بائی لیٹرل سمیٹری کل انیملز لیکن جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ریڈیل سمیٹری آ جاتی ہے اس کے بعد بائی لیٹرل سمیٹری ہے بچے جس میں بائی لیٹرل سمیٹری اپلائی تو انیمل ڈیٹ کین بی جوائیڈل آلاؤں گا سیجی چل پلین انٹو ٹو میرر پورشن جائے صرف دوں میں رائٹ یعنی اور لیفٹ کے اندر جس میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کاٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ بائی لیٹر سمیٹری کے آپ کو بچے یہ فگر نظر بھی آ رہی ہے جیسے یہ ایک ہاؤس فلائی ہے یعنی ایک مکھی جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے وہ دو برابر حصوں میں جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے لمبائی کا روح جو ہے تو سیجی چل پلین یعنی تیر کی معنی جیسے تیر ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے دی پیرہ سو بائی لیٹر سمیٹری انیمال ایولوشن وازہ میجر ایڈوانسمنٹ تو بائی لیٹر سمیٹری جو تھی انیمال کے اندر تو یہ ایک ایولوشن انیمال ایولوشن میں بہت بڑی ایڈوانسمنٹ تھی کیوں تھی بیکاوز بائی لیٹر انیمال دار مچ بیٹر فیٹڈ پار ڈائریکشن انیمال یعنی فاروڈ وہ موگ کر سکتے ہیں چونکہ وہ گول ہوتے ہیں تو جو لمبے جاندار ہیں وہ زیادہ چیزی سے موگ کر سکتے ہیں بائی لیٹرل انیمال فارم مونو فائلیٹک گروپ کارڈ دی بائی لیٹریا مونو کا مطلب ایک فائلیٹک فائلہ انسیسٹر کو کہتے ہیں پیرنٹ کو کہتے ہیں تو یہ ایک گروپ انہوں نے بنایا سب نے جس کو بائی لیٹریا کہتے ہیں تو یہ کلاس ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے کس کے بارے میں یہ تھا اگر ہم بات کریں آرکیٹیکچرل آرکیٹیکچرل پیٹرن آف این ای انیمل جو ہے اس کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی تو بچے آج کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ